دوستو شیطان کا تیسرا ہفتہ بھی سمجھ لو ختم یہ ہے یہ ہے دوستو شیطان کا تھرڈ تھرزدے یعنی کی ڈی ٹوئنٹی ون ایڈوانس کے نمبر دوستو کس طریقے کے رہے ہیں اور کل کارلی اسٹیمیٹ کیسا آ رہا ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے جیسا کہ آپ لوگوں پتائی ہوگا کہ اس کے بعد بھائی صاحب عجی دیوگن کی میدان آ رہی ہے شیطان کے بعد میدان اچھا گائیز کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ عجی دیوگن نے سسٹم مٹھایا ہے اور یہ بات میں نے دوستو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ جب اناؤسمنٹ ہوا تھا میدان کی وہ عید میں آ رہی ہے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ بھائی کہ بھائی جب تک میدان مووی آ نہیں جاتی تب تک یہ ہٹے گی نہیں اور اوپر سے جب وہ ریلیز بھی ہو جائے گی تب بھی یہ مووی کروڑ میں کم آئے گی تو گائیز یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ یہ مووی ابھی تک دو کروڑ سے اوپر ہے ابھی اس کو کسی طریقے سے یہ جب تک میدان نہ ریلی ہو جائے اس تک ایک کروڑ سے اوپر کرنا ہے کیا کر پائے گی یہاں پہ دیکھیں گے دوستو حساب کتاب کلکالی اسٹیمیٹ دیکھیں گے وہی اس کے علاوہ دوستو ہم لوگ یو دھا کا دوسرے ہفتے کا آخری دن یعنی کہ 13 کیسا رہا مفکرنا ویڈنس ڈے تھا آج دوسرے ہفتے کا آخری دن ہے تو آج 14 کیسا ہو سکتا ہے وہ بھی دیکھیں گے مدگاو ایکسپریس کے اوپر بھی بات کریں گے ایون دوستو سابر کر کے کلکشن کے اوپر بھی دیکھیں گے کیا ہے نگاہیں ڈالیں گے تو بھائی لائک سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ریگولر اپ ڈیٹس ملتے رہے تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع لیٹس سٹارٹ دوستو یہاں پہ میں شیطان کی کمائی آپ کو بتاؤں یودھا کا گل کا ارلی اسٹیمنٹ بتاؤں اس سے پہلے ایک بار فاسٹ مدگاو ایکسپریس اور سابرگر کا بھی حساب کتاب دیکھ لیتے ہیں اور گائز یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موویز دونوں جو موویز ہیں اگر تو گائز ہم لوگ یہاں پہ کلیکشن وائز دیکھیں تو امپریسیو کلیکشن ہے لیکن بجٹ وائز دیکھیں تو تھوڑا سا مشکت کرنا پڑے گا ہٹ ہونے کے لیے حالانکہ مدگاو ایکسپریس لگ رہا ہے کہ دوستو ورکس آفیس میں ہٹ کا ورڈک ہے وہ چورا لے گی کیونکہ اس کا سابرگر سے تھوڑا سا کم بجٹ ہے ایک بار گائز نگاہیں ڈالتے ہیں کہ کل کا ارلی اسٹیمنٹ کیسا آ رہا ہے رات کو مجھے ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے دوستو دیکھنے کو مل رہا تھا مدگاو ایکسپریس کا اور کہیں نہ کہیں نبھے لاکھ روپے ساور کر گا تو اس وقت کے حساب سے ارلی اسٹیمنٹ کیسے آ رہے ہیں رات کا جو گائز اوکیپینسی تھا وہ کافی ٹھیک رہا مدگاو ایکسپریس کا اور کہیں نہ کہیں اس حساب سے یہ مووی اپروکس میٹلی ایک کروڑ بیس لاکھ کر رہی ہے ایک کروڑ چھالیس لاکھ تو آلریڈی گائز اس مووی نے تیوز ڈے کے دن کیا تھا تو ویڈنس ڈے کے دن بیس پچیس لاکھ روپے گرہا ہے ایک نارمل کلیکشن گر رہا ہے تو اس طریقے سے گائز یہ مووی آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ لنب سم بارہ کروڑ اور تیس لاکھ روپے گائز کچھ کر رہی ہے بارہ کروڑ تیس لاکھ روپے مووی کا بجھر کتنا ہے ایک بار گائز یہاں پہ میں چیک کر لیتا ہوں ڈیفرنٹ سائٹ سے کی ماد گاؤں ایکسپریس کا بجھٹ کیسا ہے لیکن اگر ہم لوگ دوستو اپنی ریپورٹس کی میں بتاتے ہیں تو بجھٹ اپروکسمنٹلی بیس کروڑ ہے اور باکس آفیس مووی ریویوز بھی بیس کروڑ کی باتیں کہہ رہا ہے بارہ گائز اس کے علاوہ اگر ہم لوگ ساورکر کے بجھٹ کیوں دیکھتے ہیں تو کچھ ویب سائٹ تیس کچھ پین تیس لیکن باکس آفیس مووی ریویوز بیس کروڑ کہہ رہا ہے دونوں کا بجھٹ سیمی ہے مجھے لگا کہ ساورکر کا زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ رندی پھوڑا نے بہت زیادہ مہت کی ہے ڈیٹیل وہ مووی ہے اس پہ کافی ریسرچ ہوا ہوگا تو لیکن نہیں بیس کروڑ کی بتائی یہ جارہی ہے تو مجھے لگا کہ دوستو یہ دونوں چھپکے سے چوری سے ہٹ کا بڑک چھڑا لیں گے ابھی بات کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ساورکر کا کل کا کیا ارلی اسٹیمیٹ آ رہا ہے رات کو نبھے لاکھ روپے کی باتیں بتائی جا رہی تھی تو گائز ہاں ابھی بھی یہاں پہ نبھے لاکھ روپے یہ کچھ کر رہی ہے یعنی کہ گائز یہاں پہ دونوں کے نمبر کافی امپریسیو آ رہے ہیں باقی گائز اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں یودھا کا کل کا ارلی اسٹیمیٹ کیسا آ رہا ہے آج اس کا ڈے فورٹین لگ چکا ہے تو کل کی بات کرتے ہیں تو گائز یودھا جہاں ٹیوز ڈے اسٹی پچھا سی لاکھ روپے کچھ کمائی تو گائز کل دے تھرٹین سیکنڈ ویڈنس ڈے لگ بگ ساٹھ لاکھ روپے دوستو کچھ ارلی اسٹیمیٹ کے حساب سے کمائی ہے اور گائز یہاں پہ مووی جو یہ جو مووی ہے اس کی کمائی آپ لوگ سمتنگ چوتیس کروڑ مان سکتے ہو میکرز ریپورٹس علاقی ورکس آفیس ہی نے دوستو ساڑھے 32 کروڑ کی باتیں یہ کہہ رہا ہے اور ورکس آفیس مووی ریویوز نے اپنا ورڈک پہلے ہی دے دیا ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ مووی گائز اب ناممکن ہی ہے اپنے بجٹ کے قریب بھی پہنچے 65 کروڑ بجٹ ہے فلاپ کا ورڈک گل چکا ہے گئی بھیس پانی میں علاقی یہ ورڈ وائٹ میں اپنے بجٹ کو کر دے گی لیکن اس سے ورڈک نہیں ملتا بات کرتے ہیں دوستو شیطان آج ایڈوانس میں کیا اور کل کیا کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کل کے ارلی اسٹیمیٹ کیسے آ رہے ہیں بھائی صاحب یہ کیا ہوا کیسے ہوا کچھ سمجھ نہیں آ رہا لیکن یہاں پہ جو ارلی اسٹیمیٹ ہے وہ زیادہ کم آ رہے ہیں اب یہاں پہ رات کیوں کی پینسی دوستو اتنی زیادہ کھچی نہیں لیکن آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ کہنے والے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کے ارلی اسٹیمیٹ کی باتیں کہہ رہے ہیں جہاں پہ میں تو دو کروڑ کی سوچ کے چل رہا تھا کہ اتنا تو ہوتا ہوا دکھائی دے گا لیکن بھائی یہاں پہ ارلی اسٹیمیٹ کی باتیں ہیں میبھی شاید دوستو اوفیشل اس سے زیادہ آئے اور ویسے بھی باکس آفیس انڈیا جو بولتا ہے اس سے بس پچیس لاکھ روپے تو اوپر ہی رہتا ہے گا اس میکرز کے ریپورٹس تو اگر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کی باتیں بتائی جاری ہے تو ایک کروڑ اسٹی لاکھ تو آئے گا ٹیوزڈے کو دو کرو پچیس لاکھ روپے کے کچھ کمائی کی باتیں بتائی گئی تھی تو گائیز یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ لمب سم ساڑھے پینتیس معاف کرنا ایک سو پینتیس کرو پچاس لاکھ روپے دوستو نیٹ اس کا پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو گائیز یہاں پہ یار تھوڑا خطرے کی گھنٹی لگ رہی ہے کیونکہ بھائی دیکھو یہ مووی جب تک میدان نہ آئے تب تک کروڑ کمانا ہے بھائیز کو اب ایسے ہی گائیز کلیکشن نیچے گرتے رہے تو بھائی یہ دوسرے فورت منڈے کو کہیں ستر اسی لاکھ روپے میں نہ پہنچ جائے کیونکہ اس کے بعد پھر آئے گا کہیں جا کے میدان والا ویکنڈ اید تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ڈیڑھ سو کروڑ تو یہ سوست بہت آرام سے کرتی ہوئی دکھائی دے گی اس کی گارنٹی میں لے رہا ہوں باقی گائیز اگر ہم لوگ بات کریں آج کا کیا سین سیناریو تو پچیس لاکھ روپے کچھ ہاتھ لگے ہیں ایڈوانس میں پچیس لاکھ روپے لگیا مجھے رکھتا ہے کہ گائیز دیکھو اب تو یہ ہفتہ گیا ختم ہوگیا لیکن کل پرسو اور نرسو اس تین دن کو اٹھانے کے بعد کلیکشن کرنے کے بعد میکرز کو ایک کے ساتھ ایک فری یا پھر نائنٹی نائن روپیز والا تحفہ دینا چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ جو مووی نہیں دیکھنے جا رہے پیسے کو بیسے تو گائیز وہ نکل جائیں گے بھائی دیکھنے ایون آجے دیکھنے فینس دوبارہ نکلیں گے گائیز تھیٹر سے کیونکہ یہ مووی ریپیٹ ویلیو والی مووی ہے اس کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے تو آج کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مووی جلد ہی دیر سو کرو نیٹ اور گراؤس ورلڈ وائیڈ میں دوستوں میں بھی فرائیڈے تک یہ کر لے گا کارنامہ کیونکہ ابھی تک کے حساب سے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ دوستوں جو کلیکشن ہے وہ لنب سم میرے خیال سے 194 کروڑ گائز کہیں پہنچ جائے گا آج کے اگر ہم لوگ ملا دیں گے تو 197 کروڑ کے قریب کچھ پہنچ جائے گا یعنی فرائیڈے تو لگی جائے گا آج کا پیڈکشن دوستوں میں دے رہا ہوں کل 1 کروڑ 60 لاکھ روپے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج یہ مووی 1 کروڑ 50 لاکھ کر سکتے اس سے دانہ نہیں گرے گا بھائی پہلے گیا رہا ہوں لگن اوفیشن نہیں ہے کہ کل 1 کروڑ 60 کم آئے گی کیا پتا 1 کروڑ 70 80 لاکھ آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا کہنا ہے آپ کو بتاؤ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی ہی کے لیے اتنا ہی